اور مجھے اس بات کا حرش ہے سنتوج بھی ہے کہ موڈی جی کے نیفترط میں ہم نے دیش واشیوں سے کیا گیا ہر وعدہ پورا کیا ہے چاہے دوہجار چودہ کا سنکلپ پتر ہو یا فرد دوہجار انڈیس کا گوشنا پتر ہو موڈی جی کے نیفترط میں ہم نے اپنے ہر سنکلپ کو پورا کیا ہے جب موڈی جی کے نیفترط میں ہم دوہجار چودہ کے لوگتبھا چناؤر لڑنے جا رہے تھے تو اس سمئے میں پارٹی کا راستی اتھکش تھا ڈاکٹر مولی منوہر جوسی جی مینسیسٹو کمیٹی کے چیئرمین تھے موڈی جی کے آگرہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے پارٹی کا جو سنکلپ پتر تیار کیا گیا تھا اس میں اس بات کا وشیف دھیان رکھا گیا تھا جو ہی سنکلپ ہم دیش کے سامنے رکھیں اسے ہم نشیت روپ سے پورا کریں مطر و بھاجپا اپنے سنکلپ پتروں کے مادھیم سے جہاں سواجوانی ہیں اور سسکت بھارت کے نرمان کا روڑ میں پرستط کرتی ہے وہی سماج کے ہر برگ کے وگاس اور کلیان کے پرتی اپنی پرتیودتہ کو ہی دیش کے سامنے رکھتی ہے پانچ سال پہلے دوہجار اونڈیس میں سنکلپت بھارت شسکت بھارت کے ادھوز کے ساتھ یو گھوشنا پتر ہم لے کر آئے تھے اس میں ہم نے آزادی کے پچھتر ورس پورے ہونے پر بھارت کی ایک سنکلپنا رکھنے کے ساتھ ساتھ دوہجار سنیتالیس کے بھارت کی بھی روپ ریکھا دیش کے سامنے رکھی تھے اسی بھاونہ کے انروبیے ہم نے پانچ سال کے سنکلپ لیے تھے اور مجھے کہتے ہوئے ساتھیوں پرسندتہ ہے کہ سال دوہجار اونڈیس میں بھارت کے بھارت کے بھارت شیوم جن کلیان کے لیے جو بھی سنکلپ ہم نے لیے آج دوہجار چوبیس تک ان سب کو پورا کرنے میں ہم نے کامیابی حاصل کیے ہم لوگوں کو اس بات کا گورو ہے کہ بھاچپا اپنے سنکلپ پتر کے پرٹیک وعدے کو پورا کرتی ہے جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہمارے وارڈز ہمارے ڈیڈز ہمارے کردی اور ہمارے کتھن میں کبھی کوئی انتر نہیں رہا ہے یہ بات آج کے والا بھاچپا کے لوگ ہی نہیں بلکہ دیز کی ناغرک بھی ماننے لگے ہیں یہی بھی سوشنیتہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہم نے جمہو اکاسویٹ سے ڈھارہ تین سو ستر سماپ کرنے کی بات کہی تھی آج ڈھارہ تین سو ستر سماپ تھو چکی ہے ہم نے مہیلاؤں کے لیے ویڈھائی سمسٹھاؤں میں تینتیس فیشدی آرکشن کی بات کی تھی پردھان منتری موڈی جی کی پریناف سے نئے سنسد بھون کا اوڑھاٹن ہوتے ہی پہلا کان ناری شکٹی بندن ادھنیم کے روپ میں دیش کے سامنے آیا ساتھوں ہمارے سنکل پتر میں اجدھا میں بھگمان رام کے حب مندر کے نرمان کا مارگ پسست کرنے کی بات بھی کہی گئی تھی آج اجدھا میں رام للا کی نو وگرہ میں پرانڈ پرتشتھا ہو چکی ہے ہم نے اپنے سنکل پتر میں آتمنرہ ربھارت کے نرمان کی دشا میں قدم آگے بڑھانے کی بات کی تھی آج اس دشا میں دیش تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے ساتھوں ہم نے انکلیسپ گروت سماویشی وکاس کی بات کی تھی اور گریب کلیانڈ کے پرتی اپنی پرتیبتت آبھی بیقت کی تھی پردان منتری موڈی جی کی گریب کلیانڈ کے پرتی سنبیدن سلطہ کا اس سے بڑا ادھاں اور کیا ہو سکتا ہے کہ دیش کے اسی کروڑ سے اتھک جرورت مند بیقیوں کو پردان منتری گریب کلیانڈ ان یوجنہ کے تحت دوہجار بیس سے لگاتار مفتراسن دیا جا رہا ہے اور موڈی جی نے اس یوجنہ کو دوہجار انتیس تک چلانے کا سنکلپ بھی بیقت کیا ہے تاتھیو پردان منتری موڈی جی کے نترک میں ہم نے پچھلے پانچ ورسوں میں سنکلپید بھارت ششکت بھارت کے سنکلپ کو پورا کرنے پر سفلتا پروک کام کیا ہے اب ہم بھارت کے ایک سو چالیس کرو ناغریکوں کے سامنے اپنا نیا سنکلپ پتر پرستط کرنے جا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جس سنکلپ پتر کو آج ہم جنتہ کے سامنے پرستط کر رہے ہیں اسے تیار کرنے میں بڑی ایکسٹنسیب اور کمپریہنسیب ایک سرسائی بھی کی گئی ہے سنکلپ پتر شمیت کے پاس تین مادہموں سے سویہاؤ آئے پہلا رت کے مادہم سے سویہاؤ ہمارے پاس آئے دوسرا سنسٹھاؤں اور ویکتیوں دوارہ پارٹی شنگلسن کے مادہم سے سویہاؤ آئے ہم تک پہنچ آئے اور بڑی سنکلپ پتر میں آن لائن انپورٹ بھی ہم تک آئے چار لاکھ سویہاؤ نمو عیب کے مادہم سے بھی آئے قریب دف لاکھ سویہاؤ ویڈیو کے مادہم سے آئے ایسے قریب پندرہ لاکھ سے ادھک سویہاؤ سمیت کے پاس آئے ہیں جن کی سکریننگ کر کے ہم نے ان کی سمری تیار کی ہے ان میں سے مکھ مددے گھنڑے گئے اور اس پر چرچہ ہوئی کہ ان مددوں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اس بات پر بھی بشار ہوا کہ ہم جو سنکلپ لیں گے ان کے فائنینسیل امپلیکیشنز کیا ہوں گے یا بشاہ کیندر کا ہے یا راجعہ سرکاروں سے جڑا ہے یا سمورتی سوچی کا ہے کوئی سکیم چل رہی ہے یا نہیں اور اس کا ہمارے مطر دیشنوں پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یہ بھی ساورہانی برتی گئی ہے سبھی باتوں پر بہت ہی گنبھیلتا پوربک ویچار ہوا ہے ساتھیو ہر ویسائی کی 360 ڈگری انالسٹ کرنے کے بعد ہم نے ویشیوں کو 24 گروپس میں باتا ہے 24 گروپس میں سے باتا ہے ان میں سے دس سوچل گروپس بنائے گئے جن میں گریب یوہ مدھمبرگ ناری شکتی کشان شرم شکتی مچھوارے اسمیز بشوکرمہ اتمال ٹیڈر ونچید ورگ سینئر سیڈجن یا سبکا ساتھ سبکا بکا جس میں سماج کے ان پیشڑے وہ کمجور ورگ شامل ہیں اسی طرح جیون اور گورننس کے جڑے مدی چودہ سیکٹر میں ماتا گیا اور ان میں پہلا ہے وشو بند جس میں بھارت کے اند دیشوں کے ساتھ سمبند کی بات کی گئی ہے پھر ہے سرکشد بھارت جس میں بھارت کی آنترک اور واحض سرکشہ کا بھی سرکشہ انفرائسٹرکشہ چھٹھا ایز آف لیو ساتھ مہ ویراشت کا وکاس آٹھ مہ گوڑ گوبرننس یعنی سوشاشن نمہ سوشت بھارت دس مہ گونو بات پون شکشہ گیار مہ کھیل کا وکاس بار مہ سبھی شتروں کا سنت وکاس کرنا تیر مہ انو ویشن اینڈ ٹیکلوجی اور چودہ ہم ہے سست لیبول انڈیا جہاں پریابرن سے جڑی ہوئی باتیں ہمارے سنکل پتر کا ہر سنکل موڈی کی گارنٹی سے یپ دے مطر آج بھارتی رائی نیٹ میں موڈی کی گارنٹی چوبیس کریٹ سونے جیتنی خریم آنی جاتی ہے اس لئے مجھے کہنے میں رنچ مات بھی سنکوچ نہیں ہے کہ ہمارا سنکل پتر بھارت ہی نہیں دنیا کے راجنی دلوں کے میری سیشٹوں کے لیے ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے اور مجھے پورا وشوا سے جن سنکل پتر ہم یہاں رکھ رہے ہیں وہ دو ہیار سنیت آلیس تک ایک وکشت بھارت کے نرمان کے پردھان منطری موڈی جی سنکل کو جہاں یہ آکار بھی دے گا وہ یہ وستار بھی دے گا اور اسے ستھاکار کرنے میں یہ ملدگار ثابیت ہوگا ساتھیو میں یہ بھی انت میں میں یہ بھی آپ کو کی جانکاری میں لانا شاہوں گا اس سنکل پتر کو تیار کرنے میں اپنی پردھن کی اتدھک ویستتاؤں کے باوضور ہم سب کے ساتھ دیر رات تک بیٹھ کر مانی پردھان منطری نے ہم سب ہم مارگر شک کیا ان کے پاس بیٹھنے کے بعد اور ان کے ویچاروں سننے کے بعد میں سویم اس نٹی پر وہی پر آت ویسوال سے کیا حاصل ہو کر رہے گا ساتھیوں اس الیکشن کمیٹی کی کنویرس ترمیتی نرملا سیٹا رمن جی اور جتنے بھی ہمارے الیکشن کمیٹی کے سرش ہیں الیکشن منیفیشتو کمیٹی کے ان سب ہی کی یوگدان کی میں سرحنا کرتا ہوں اور انت میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ساتھی دن رات سارے سویہاں کو سنکلت کرنا ادھین کرنا اور اسے سنکل پتر کے روپ میں تیار کرنے میں جو بھومی کا امارے ریل منتری سری اسونی کو آر بیشن نبھائی ہے اس کی بھی میں بتے سرحنا کرنا چاہتا ہوں انہیں شفدوں کے ساتھ اپنا نبھائی سمار کر رکشا منتری راج سنکل آپ سن رہے تھے جو مینی فیسٹو کمیٹی کے چیئر مین بھی تھے رکشا منتری نے یہ ساپ کر دیا ہے کہ جو پندرے لاک سجھا ہو آئے تھے چودہ سنکل نشید کیے گئے ہیں جیون سے جڑے ہوئے دیش سے جڑے ہوئے وہ چودہ الگ سنکل بھاج پا نے تیار کیے ہے اور اس کو لے کر وستار سے چرچہ کی گئی ہے رکشا منتری نے تمام باتیں بتائیں چاہے وہ جیون کے وقا سے جڑی ہو یا پھر دوسری دیش کے ساتھ بھارت کے رشتے کیسے ہوں گے مینی فیسٹوں میں یہ تمام باتیں بھاج شامل کرے گی آج آپ بتا دیں یہ بھی ساپ کیا گیا ہے کہ دوہزار انتیس تک سنکل پتر میں کیا خاص رہے گا جو دس بڑی بات ہے وہ میں آپ بتا دو رکشہ منتری نے کہا بجے پی کی کتھنی کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے اس وقت بھاج پا اپنا سنکل پتر چاری کر رہی ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جمہ کشمی میں دھارہ ستر ہٹی اسی کرو لوگوں کو ان یوشنا کا لاب ملا دوہزار چوبیس کے سنکل پتر میں چودہ سنکل پتر کو شامل کیا گیا ہے اور دیکھئے یہ ایک لال کپڑے کے بیچ سے بھاج پتر سنکل پتر نکالتے ہوئی منج پر پدان منتری نریندر موڈی کے ساتھ اور میرے سیوگی دیوین پراشر میرے ساتھ جڑے ہوئے دیوین ایک بات بلکل ساپ ہے چاہے وہ دیش کے وکاس سے جڑے ہوئے مددے ہو چاہے وہ دیش کے لوگوں سے جڑے ہوئے مددے ان کے جیون سے جڑے مددے ہو یا پھر دوسرے دیش وں تو رکشہ منتری راجنات سنگھ کی باتیں آپ نے سنی منچ سے پردان منتری نرین موڈی کے ساتھ رکشہ منتری راجنات سنگھ گری منتری امید شاہ بج پی نڈ منتری نرملا سیتا رمال منچ میں موجود ہے ایک لال کپڑے سے نکال کر بھاشپا نے اپنا سنگھ پپتر جاری کیا کیا بڑی باتیں ہوگی وہ بتائیں گے لیکن آپ سمجھ سکتے پردان منتری نے اپنی چار جاتیاں بتاتے ہوئے کہا تھا یوہ اندات مہیلہ اور گری بھی میری چار جاتیاں ہیں میرے سہوگی دیوین پراشر جڑے ہوئے دیوین ایک بات بلکل ساپ چودے سنگھ سنگھ پکا مطلب جیون سے جڑی ہوئی بات اور دیش کے گلوبل اسطر پر جو رشتے کیسے ہوں گے ہر ایک بات کا گھان اس سنگھ پپتر میں نظر آئے گا بلکل اس پر کوئی دور آئے نہیں اور اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ جن جاتیوں کی بات پہ ہی جاتی ہے اپوزیشن کے دورہ اس سے چار جاتیاں گیان گریب ایوہ انداتا اور ناری ان میں ایک ایک پرتنیدی یہاں پہ ہیں اور ان کو بھی منیفیسٹو دیا جا رہا جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں اسے کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کو لے جنت کے بھی جاتے ہیں تاکہ آگے کے لیے پھر سی مینڈیٹ مل سکے اور اسی حساب سے اس سنکر پتر کو بھی تیار کیا گیا ہے جیسے کہ اپنے رکشہ منتری جو کی چیئر میں نے بتایا بھی کہ پندرہ لاکھ سے زیادہ سجھاؤ آئے تھے ان سجھاؤ کے آدھار پر سکریننگ کی گئی اور اس کا فنانسیل امپلیپی کیا ہوگا یعنی سرکار کے طرف سے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے اس کو دیکھا رہے یوواؤں کو منچ پر بلا کر پر پر نریندر موڈی ایک یووہ کو سنکل پتر سوپ رہے چاہے وہ یووہ ہو چاہے وہ کسان ہو مہلا ہو اندات ہو جو بھاجپا نے اپنی چار جاتیا بتائیں انہیں چار جاتیوں کو یا کہیں جو پر تیندر تو کرتے ہیں ان ورگو کا انہیں منچ پر بلا کر پر پر نریندر موڈی نے سنکل پتر سوپ ہے دیوی اندر بھاجپا نے آم لوگوں کے سجھاؤ سے ہی اپنی باتیں بنائی ہیں زاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک کنیکٹ آم لوگوں میں بھی پڑے گا بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں اور اب آپ کسان کو دیکھ لیں اور اس کا راج نیتک سندیش بھی سمجھ کہ جو کسان ہیں وہ جھجر ہریانہ کے ہیں اور ان کو بلائے گیا ہے یہاں پہ مینی فیسٹو دینے کے لیے ہم سمجھ جانتے ہیں کہ پنجاب اور ہریانہ میں کس پکار سے کسانوں کو لے کر بی جے بی خلاف ایک نیریٹی بنانے کی کوشش کی جاتی اپوزیشن کے دوارہ لیکن یہاں پر سیدھے سنکیت دیا جا رہا ہے کہ ہریانہ کے ججر کے کسان اور ان کو یہ مینیفیسٹو دیا گیا ہے تو پھل ملا کر لوگوں کے سجھاؤں کے آدھار پر ایک مینیفیسٹو تیار کیا گیا سنکلپت تیار کیا گیا ہے اور ان صرف سجھاؤں کو رکھا گیا ہے جن کو یہ سرکار پورا کر سکتے ہیں اور ایسے دور میں جب کچھ بھی لولی پوپ دینے کی پرویرکی سی لگی ہو اور کچھ بھی اعلان کرنے کی پرویرکی سی ہو اور ایک بار چناؤ جی جانے ایک بعد اس مدد سے کنی کٹا جاتا ہو اس طور میں موڈی کہہ رہے ہیں جو ان کی گارنٹی ہوتی ہے وہ گارنٹی پوری ہوگی یا موڈی کی گارنٹی ہے اور سمدھا جا سکتا ہے کہ جو بھی آپ مینی فیسٹر اٹھا کر دیکھیں چاہے دو جار چودہ کا دو جار انیس کا ان میں سے ان واحدوں کو پورا کرتی سرکار تب پھر فردار ملکی میں جگلے چناؤ میں جاتے ہیں انیس سے چوبیس کے بیچ میں دیکھیں تو انیس کا جو مینی فیسٹر تھا اسے پورا کیا گیا اور یہ ہر ایک لیویل پہ ہوتا ہے ایک نام ایک سال بھی ہوں گے سیوہ سشاسن اور غریب کلیان کی یہ ہے بھاجپا کا سنکل اور موڈی کی گیارنٹی آپ نے دو ہزار چودہ میں گریب کی اس بیٹے کو دیش کی سیوہ کا آوثر دیا اور اس لیے میں نے چھانا دیا اور اس لیے میں چھانا کی جب تک گریب کی ہر چنتہ در نہیں کروں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا اگلے پانچ پرشوں تک مفت راشن پانی گیس کنیکشن اور پی ایم سوری گھر سے زیرو بجلی بل کی بیوستہ کریں آیش مان بھارت سے پانچ لاکھ تک کا مفت علاج بل رہا ہے آگے ملتا رہے گا یہ ہے بھاجبہ کا سنکل اور موڈی کی گیارنٹی مدھیم برگ پریواروں کے پکے گھر کا یہ ہے آج بھا سنکل موڈی کی گیارنٹی موڈی سرکار میں پاردرشی پریقشاوں سے لاکھوں یوواؤں کو روزگار ملا ہے اور پیپر لیگ پر بڑا قانون بنا ہے اب اس قانون کو لاغو کریں گے نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی لاغو ہوگی ہر ناغرک کو ہائی قوالیٹی شکشہ پرابت ہوگی اور کھیل ویروں تیار ہو جاؤ ہم 2036 میں اولیمپکس کی میزبانی کریں گے یہ ہے موڈی کی گیارنٹی یوباؤں کے لیے انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ مینیفیکچرنگ ہائی ویلیو سروس سٹارٹ اپس ٹورزم اور سپورٹس کے مادھیم سے لاکھوں روزگار کے افسر پیدا کریں گے یہ ہے بھاجبا کا سنخل موڈی کی گیارنٹی موڈی سرکار کا منطر ہے شکتی کی بندنہ کرتے ہوئے موڈی جی نے لکھپتی دیدی کا بیچار رکھا اور ایک کروڑ بہنے لکھپتی دیدی بند بھی گئی ہیں آگے 3 کروڑ کو سوائیکل کینسر بریسٹ کینسر آسٹیو پروسس اتیادی سمسیاؤں پر بھی خاص دھیان دیا جائے گا مہیلاؤں کے لیے ساروڈینک ستھانوں پر شوچالے بنائے جائیں گے ناری بندن ادھنیم کو لاغو کریں گے یہ ہے ہاجبا کا سنکل موڈی کی گیارنٹی بیج سے بازار تک کسانوں کی آئے بڑھانے کے پریاز کریں گے ہم شری ان کو سوپر فوڈ کی طرح ستھاپت کریں گے نینو یوریا اور پراکرتک چھیتی سے زمین کی سرکشا کریں گے ہم کرشی گت شکتی کے روپ میں کرشی انفرسٹرکچر کا وشیش بکاس کریں گے مچواروں کے جیون چھوٹے ہر پہلو جیسے کی ناؤ کا بیمہ فش پروسیسنگ یونٹ سیٹلائٹ ڈوارا سمیں پر جانکاری ان سبھی کو مضبوط کریں گے مچلی پالکوں کو سی ویڈ اور موٹی کی کھیتی کے لیے بھی پروت ساہد کریں گے یہ ہے بھاج پا کا سنکل موڈی کی گیرانٹی ہم گگ ورکرز مائیگرنٹ ورکرز ٹیکسی ڈرائیور ٹرک ڈرائیور آٹو ڈرائیور کھولی گھروں میں کام کرنے والے شرمک سبھی کو ای شرم پر جوڑ کر ان تک کلیان کاری یوجنائیں پہنچائیں ہائی وی پر ٹرک چالکوں کے لیے آدھنک سبیدھائیں بنوائیں گے یہ ہے موڈی کی گیرانٹی میرے ساتھ جو میں آپ کو گیرانٹی دیتا ہوں آپ کا سپھیا یہ موڈی کا سنکل پہ ہے بھارت کی پراجین یوگ کی ویراست کو ایک ایمبیسیڈر بن کر موڈی جی نے دنیا تک پہنچا یا ہے آگے یوگ کا اوفیشل سرٹیفیکیشن بھارت دے گا یہ موڈی کی گیرانٹی ہے بھارت بھارت کی سنکرطی کو بھارت کی کلاسٹیکل بھاشاؤں کے ادھے ان کی ویوستہ اچھ شکشن سنسطھاؤں میں کریں گے پچھلے دس سال ساکشی ہیں ہر ونچت ورگ کو وریعت دیتی آگے دو ہزار پچیس کو جن جاتی گورو برش کے روپ میں خوشت کریں گے اور ایک لوگ سکول پی ایم جنمن ون اتفادوں میں ویلیو ایڈیشن ایوام ایکو توریزم کو بڑھا بھا دیں گے او بی سی ایس سی اور ایس سمودائیوں کو جیون کے ہر شیطر میں کے نام ہر پی آپ کے نام 24 by 7 24 47 سب جانتے ہیں موڈی جی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں آگے بھارت کو گلوبل مینیفیکچرنگ ہب بنانے کی گیارنٹی ہے موڈی جی کی اور اس سے لاکھوں روزگار کے افسر پیدا کرنے کی ہمارے شہروں کو اور لیویبل بنانے کی گیارنٹی ہے موڈی جی کی آبان ہاؤزنگ ٹرانسپورٹیشن وارٹر مینیشن ساپ ہوا کچھرے کے دھیر سے مختی اور سوچھ پانی کے لیے مشن موڈ پر کام کرے گی موڈی سرکار ویراسط سے بکاس کے بھی انگینت 30 ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے دکھ سال آگے ہم وشو بھر میں رامائن اتصب بنائیں ستھا عیودھیا جی کا اور بکاس کریں گے یہ ہے بھاچ باک سنکل موڈی کی گیارنٹی میں اگر بھرسطہ چار پراج کڑا پرہار کر رہا ہوں تو یہ آپ کے بہتر بھوش کے لیے ہی ہے بھرسطہ چاری گریب کے سپنوں کو توڑتے ہیں آپ کو لوٹ تے ہیں بھرسطہ چار کے خلاف اور سخت کار روائی ہوگی پرفارم ریفارم ٹرانسفارم کا ہمارا مطر شاسن کے ہر کشیتر میں لاغو ہوگا لاغو ہوگی بھارتی نیائے سہیتہ بھی ون نیشن ون ایلیکشن اور کومن ایلیکٹورل رول کی بھی بیوستہ آئے سمرد بھارت بنانے کے لیے وشو کرما پریبار جن MSME اور چھوٹے ٹریڈرز کو سکل سکھانے کی کریڈٹ ڈینے کی اور ان کے اتبادن کو بازار سے جوڑنے کی گیرنٹی ہے موڈی سرکار کی یاد ہے ہم سب کو 2004 سے 2014 تک بھارت کی ارث ویوستہ بھیشو میں 11 ستھان پر اٹکی رہی اور سم سمرشوں میں موڈی جی بھارت کو 11 سے 5 ستھان پر لائے اور آگے بھشو کی تیسری بڑی آرث شکتی بنانے کی گیرنٹی ہے موڈی جی کی ریلوے میں نئی پٹریان جڑیں گی نئی بندے بھارت امرد بھارت اور نمو بھارت ٹرینے آئیں گی بھشو ستری سٹیشن بنیں گے اور آنے والے ورشوں میں ویٹنگ لسٹ کی سمت سمت جائے نئے ائرپورٹ ہائیوے میٹرو واتر میٹرو بنتے رہیں گے اور اتری دکشنی اور پورویے بھارت میں بولٹ ٹرین کوریڈور کی فیزیبیلیٹی سٹڈی بھی آرمب ہوگی نوہ تیسٹ میں بھی بکاس یاترہ جاری رہے گی تٹیر ٹویب پہاڑی ہر کشیتر کی وشیش ضرورتوں کی انسار ماسٹر پلان بنانے کی بھی تیاری ہے پیتے دس سال میں بھارت نے دیجٹل تکنولوجی میں وشو میں پہچان بنائی ہے اب ہم سپیس اے آئی کونٹم سمی کنڈکٹر گرین ہائیڈروجن ایوی جیسی ٹیکنولوجی میں بھارت کو اگرنی بنتے دیکھیں ہم 5G نیٹورک کا بستار کریں اور 6G ٹیکنولوجی کو بکست کریں سسٹینبل ڈیویلپمنٹ کے بینا بکاس ادھورہ ہے اس لیے ہم 2047 تک پورجہ کے کشیتر میں آتم نرخرتہ حاصل کریں اور پیٹرول آیات کو کم کریں یہ ہے بھاجبا کا سنکل موڈی کی گیارنٹی جنہوں نے اس غریب کا درد محسوس کیا ہے اس کی آوشکت کو سمجھا ہے اور اس کی آکانگ شاہوں کو اڑان دی ہے اور پھر بھی موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ تو بس سیلر ہے آگے پورے بھارت سے گریبی ہٹانے کی گارنٹی ہے موڈی جی ہم بھٹس بھارت بنائیں گے یہ موڈی کی گارنٹی شانتی سرکشہ اور وکاس کی گارنٹی موڈی جی کی تو انہیں جتانے کی گارنٹی ہم سب کی کمال کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں